مسلمانوں آج اٹھائیس سب ہے کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکھرتے ہیں محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو بڑی سخاوتوں کے قصیدیں پڑتے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں ہم نہ روئے تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے رسول نے قلم مانگا تم نے نہیں دیا بطول نے چار گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے آپ کو نہیں بطول نے رسول نے قلم مانگا تم نے نہیں دیا بطول نے چار گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا تم نے نہیں دیا حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی بھائی میں تو یہی مسائے پڑھ سکتا ہوں حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی تم نے نہیں دی حسین نے میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا یہ تمہارے لیے ہے حسین نے چھ مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تم نے نہیں دیا زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی اٹھارہ بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک چودہ سو میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی کیا پیتیس مسلمان بستیوں میں چودہ سو میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھیک دیتی علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے حدہ داروں کسی نے چادر نہیں دی مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یکمو تم تو آج اٹھائی سفر کو آخری دن منا رہے ہونا کل حرام کر لوگے اللہ جانے فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں میں فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں میں کب سکھ کا ساس لیا ہوگا حدہ داروں شام غریبہ میں پہلا تماشا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ کیا سن رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں مگر پہلا یہ جملہ سن لو حدہ داروں پہلا تماشا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر سکینہ کی پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو برداشت کر لوگے چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں جب یہ تیر کب لگا جب زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور ستر قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا زینب قرآن کھولے لکھر ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی اور ظالم بوسا گاہ رسول ہے میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا ایسے میں ایک ظالم نے تیر کبان سے چھوڑا زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریاں کی طرف رکن کے کہا عباس تیر تو میں نے کھا لیا اب نکالے گا کون جزاک اللہ جزاک اللہ عزدہ دارو آز تیرو ہی کی تو بارش ہے آز تیرو ہی آہا کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی آز تیرو ہی کی تو بارش ہے عزدہ دارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں مسلمانوں رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قیچی نہ لگاؤ لوہا نہ لگاؤ وہ کون سے مسلمان تھے سمجھے نہیں نہیں سمجھے بھائی سارے پاکستان کا مجمعہ ہے اچھا ایک سوال کر رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں مجھے بتا بطول کا قصور کیا تھا فاطمہ زہرہ کا قصور کیا تھا کسے کسے روے رسول کی بیتی پہلی محرم سے آس تک اکبر کو روئی ابباس کو روئی قاسم کو روئی آنو محمد کو روئی کوپے میں مسلم کو روئی اسغر کو روئی پچیس محرم کو سید سجاد کو روئی دس سفر کو سکینہ کو روئی آج بابا کو بھی رو رہی ہے بیتے کو بھی رو رہی ہے جزاک اللہ بی بی زہرہ ہماری ماں کا سلام شہزادی فاطف جزاک اللہ کیا ماتم ہو رہا ہے کیا ماتم ہو رہا ہے ہاں یہی حق ہے رونے کا مگر ابھی مجھے دو جملے ضرور کہنے ہیں دوستو مولا تمہیں سلام مت رکھے عزدہ دار ہو میں ایک سوال کر رہا ہوں مسائب سے پہلے اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دلوالا ہوگا جو برداشت کر لے گا اس مجمع میں لاکھوں کے مجمع میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے غریب سے غریب بھی ہوں گے تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کا قبرستان گیا ہو اور بغیر جو خن کے واپس آ رہا ہو نہیں آ رہا بھی نہیں آ رہا آئے گا جماعتم کرو کرو ماتا آہا یہ ہے مسائب تم نے کسی بس اور کچھ پڑھوں نہ ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو نہ میرے لاج حوصلے سے سن حوصلے سے مجھے صرف سوال کا جواب تو مسائب میں پھر پڑھوں گا تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو اٹھارہ جوانہ نے بلی حسین حسن کا جنازہ لے کر نہیں نہیں ابھی نہیں پڑھتا ابھی برداشت نہیں کرو گے ایک جملہ سن لو ایک جملہ سن لو تاریخ دورانہ ضروری ہے دوستو آج اٹھائی سفر تھی نا آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا روزے سے تھے مولا حسن افتار کے وقت پانی مانگا جودہ بنت عشس ملونہ نے جو کسی بڑی سبڑے صحابی کی بطیجی تھی اس نے پانی میں زہر ملایا امام نے ایک گھو طلب سے اتارا کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ گا زینب جلدیہ میرا کر اجاز گر گیا کیا میری ماں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہے کیا قیامت برپا ہو رہی ہے مولا تمہیں سلامت نہیں نہیں کوئی دعا نہیں مانگنی کوئی دعا نہیں مانگنی پرسہ دینا ہے پرسہ دینا ہے مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تُو ہماری دعا قبول کر مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا مولا اتداروں زینب کو آواز دی زینب زینب جلدی آمیرا کلیجہ کھڑ گیا میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو زینب دوڑی دوڑی آئی ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھا ہے یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا زینب آئی بھائی کے سرانے لگن سرانے لگایا حسن نے کلیجہ پر ہاتھ رکھا آلی کے لان میں مو سے لان اگلنا شروع کیے کلیجہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے بہن دیکھتی رہی حسن کا کلیجہ کچھ کچھ کھ لگن میں آتا رہا آواز دی امہ کنسو امہ اجڑ گئی جسی سے میرے بھائی اس لیے کو بھلا تیرا کرو ہاں 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 کیا جاں باتا ہاں ہاں کوئی جلدی نہیں ہے مجھے میں مرنا چاہتا ہوں اجمہ صاحب میں اللہ تمہیں سلامت رکھے ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے ایسی مجلس پڑتے پڑتے آدمی مر جائے اس سے بڑی میراج نہیں ہے امہ کسون جلدی بھلا میں اجڑ گئی میں اجڑ گئی میں وارس مارا گیا میرے گھر کا بڑا مارا گیا میرا حسن مارا گیا حسین دھوڑے دھوڑے آئے حسین سے کہتے ہیں بھئی میرے بھائی کو زہر مل گیا میرے بھائی کے قریجہ کر گیا حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھیکا عزادار و زمین کی مٹی سے دھوہ اٹھنے لگا کیا سن لیا تم نے جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا اس مٹی میں آگ لگ گئی جس نے زمین میں دھوہ اٹھا دیا اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے جنادہ تیار ہوا جنادہ تیار ہوا نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رہو گے عزادار و مولت میں سلامت رکھے جنادہ تیار ہوا جوانہ نے بنی حاشم عباس کی قیادت میں روزہ رسول کی طرف حسن کا جنازہ شہن شاہ کا جنازہ ست اکبر کا جنازہ علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ سورہ کوسل کی Taf산 کا جنازہ ابام حسن کا جنازہ لےکر عباس کی قیادت میں آگے آگے چلے اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا ایک پایا عباس دوستو جمعے سن دے جاؤ علی کے دوسرے بیٹھوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی دوزر رسول کے قریب حسن کا جنالہ پہنچا ایک کچھر پر سوار ایک عورت کی قیادت میں پانچ ہزار کمانے دیو میں لگائے ہوئے ایک مسلمان جنازے کا استقبال کرنے آئے کسی اولاد مادت کرو کرو آدھا پیچھو سنگو آہا سلام اسلام ایک عورت کی قیادت میں پانچ ہزار کمان بردار تیچہ ہم حسن کے جنازے کے قریبات ہم دفن نہیں ہونے دیں گے حضر داروں مروان بدل حکم ملون نے کمان میں پڑھا تیچہ ہکر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا تو جہاں میرا بھائی موسیٰ نقریہ بھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے امامہ بھاندھا ایک پلو چھوڑ دیا اسے دہت الہنہ کہتے ہیں مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آکے لگا او کیا سن رہے ہو روتے جاؤ آہت ورس کا ہے اگر اگر اس وقت پہلا تیر چلانا ابباس نے آبادی میں کہا اکبر ادھر چجا کے جنازے کو تھا اکبر نے چجا کے جنازے کو آج ورس کے اکبر نے جنازے کو تھا ابباس دھوڑے دھوڑے بے تو شرم نے آئے دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری اب سننے لاب دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دورے آرہے تھے کہ سہن میں آ کر زینب نے راستہ روکا لو اب سننے لاب جسے سننا ہے کہتا بیٹا بس دو جملے بیٹھے رو بیٹھے رو مدھوٹا تمہیں حسن کا واسطہ ابھی تابوت نہیں ہا رہا ہے انہیں قیامت کی مجلس ہوگی تمہیں امام حسن کا واسطہ بیٹھے رو جسے جنال جناہ ملئی ہے حسن بہت متوجہ ہو بہتا ابباس دھوڑے دھوڑے آئے ازادارو آ کر دیوار سے تلوار اتاری جملہ سن لو بڑے سکون سے پڑھوں گا زینب نے آ کر زینب نے آ کر ابباس کا راستہ روکا ابباس کا چہرہ دیکھا ابباس کی آنکھوں میں خون دیکھا ابباس کے تیور دیکھے اور آہستہ سے کہا ابباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے ابباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی شہزادی آج یہ سوال نہ کر آج میرا راستہ نہ روک آج مجھے نہ روک آج مجھے نہ روک کل جب کہیں گے رکھ جاؤں گا اگداد اللہ کہو باتا آہا نہیں بھائی جو بے حسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مگر حسنے سے سنو خدا کے لئے میں اسی لئے رکھ رکھ کے پا رہا ہوں میرا اپنا جی چاہتا ہے اگدادارو ابباس کہتے شہزادی میری زندگی میں میری زندگی میں ابباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کی طبر پر پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر ابباس کی علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ اگر شام کا سورج حروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناو تو مجھے ابباس نہ کہنا حضرتہ رسیند نے کہا نہیں ابباس میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی اب سن لو جملہ جب دیکھا نا ابباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی دوڑے دوڑے اپنی ماں کے خجرے میں گئے سنو ماں ام البنین کے خجرے میں گئے کہا مدرہ باہر تو آؤ ام البنین باہر آئی کہا مدرہ اپنی چادر دینا ماں کی چادر اتاری سینب کے پیروں میں گا دی وہ بہنے شہزادی تجھے میری ماں کی شادر کا باس مطب کرو کرا مطب آہا 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 بھئی کیا ماتم ہو رہا حوصلہ نہیں ماں جی ماں جی حوصلہ ماں جی اممہ حوصلہ اممہ کو روکو بیداروں کو خدا کے لئے مجھے پڑھنے دو ہاں لو میں چھپ ہو گیا چھپ ہو گیا سانس لے لو نہیں ہو سکتی اس کا بڑی بلیس اب باس ام البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈاڑ کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا وستہ مجھے تروار لے جانے دے ماں کی چادر دیکھی زینب نے اٹھایا بوسا دیا ام البنین کے سر پہ ڈالا عباس جا عباس تروار لیے ہوئے جنازے کی طرح عباس حسین نے غازی کو دیکھ کر عباس دی عباس میرے سر کی خساب میں مدینہ میں کربرا نہیں جاتا آہا ہاں رو ترو ہاں میرا بیٹا ہاں میرا زینب بھائی میں خدا کریے خدا کریے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے دو جملے کہنے دو مجھے دو نہیں نہیں خدا ہے تمہیں نہیں بھائی میں زینب نہیں خدا کریے یہ قیامت آ رہے یہ پڑھنے نہیں دے آئے یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے دو جملے پڑھنے دے رہے عددارو عباس کو آتا ہوا دیکھا حسن نے حسین نے آواز دی عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا میں مدینہ میں کربرا نہیں بنانا چاہتا غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلوں میں جنت البقی میں لے چلو مگر پہلے جنادہ گھر لے چلو عددارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا اب یہ گھر واپس آ رہا ہے عددارو جیسے ہی جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے سینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا دیکھ کر ایک جملہ کہا بھائیہ حسین میں نے تو حسین کو سفید کفن پہنایا تھا یہ کفن سرکید میں نے رو بیٹھے رو نہیں ہے تابوت ابھی اور تمہیں حسین کا واسطہ خدا کے لیے بیٹھے رو بیٹھے رو اور تمہیں حسین کا واسطہ بھائی نہ روکے روکے خدا کے لیے روکے روکے میں بھی تو قیامت میں مرنا چاہتا ہوں نا آج اور جب تک امہ اللہ تمہیں سلامت رکھے امہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے ماتم کیے چلے جاؤ حضرت آئے ہو جملہ سن لوگی بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے زینب و کلسوم نے حسین کے جنازے کو دیکھ کر کہا بھائیہ میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفر پینایا تھا یہ کفر سرخ کیسے ہو گیا زینب امت نے تیر ماتے او میری ماں بینوں جنازہ سین میں رجھ دیا گیا زینب زمین پہ بیٹھ گئی تیر نکالنا شروع تیر نکال بھائی کرو بھائی کرو بھائی کرو پہیرو 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 ہاسے پہیرو پہیرو دائے جا سانس لیلو سانس لیلو مجھے دو جملک ہے خوداہ کے لئے حسن کا باسطہ بھائی بھائی حسن آل دیلو سانس لیلو بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹا بھائی نہیں حسن کے جنازے سے تھی حسن کی یہ آنت دیکھیں امی فروا حسن کی بیوہ تین برس کا کاسے بھائی جعفر آئی میر تمہیں حسین کا واسطہ ابھی نہ روک نہ نہ روک نہ خدا کے لیے میں مر جاؤں گا کبھی نہیں پڑھوں گا مجلس روچا تخب تک آجا آجا میرے بھائی تخب تک آجا تخب تک آجا مجھے جملہ کہنے دے حسن کے جنازے سے تیر بہنیں نکال لئیے حسن کی بیوہ جناب امی فروا حسن کی بیوہ جناب امی فروا تین برس کے قاسم کو لیے امی بہتی کہہ رہی ہے بیٹا تیرے بابا کے جنازہ آیا 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 تیرے بابا کے جنازہ آی تیرے بابا کے جنازے آیا